الحمد للہ وقفا وسلام علی عباده الذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِیب اجیب دعوت اردائی اذا دعان سبحان ربك رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم امام ربانی حضرت مجدل فانی رحمت اللہ علیہ اپنی مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ ہر سال کا بجٹ پندرہ شعوان کی رات کو بننا شروع ہو جاتا ہے اور جب لیلت القدر کی رات آتی ہے تو اللہ تعالی اس بجٹ کو فائنل کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں آج ستائیس رمضان کی رات ہے تو آپ یوں سمجھیں کہ آنے والے سال میں جو لوگ مریں گے یا جو بچے پیدا ہوں گے ان کی لسٹیں بنے گی اور یہ لسٹیں فرشتوں کے حوالے آج رات کر دی جائیں گی پندرہ شعوان سے لے کے ستائیس رمضان تک کا وقت اللہ تعالی نے دیا تاکہ میرے بندے مجھ سے مانگیں میں ان کی پریشانیوں کو دور کر دوں ان سے مصیبتوں کو ہٹا دوں اور ان کی مراد کو پورا کر دوں اب ایک لمبا وقت ہم نے دعاوں میں گزارا اور آج اس کے فیصلے کی رات ہے یہ بجٹ ایسیہ نہیں بنتا کہ اللہ تعالی کے خزانے میں کوئی کمی ہے اور اس کمی کے لیے ہمیں بجٹ بنانا چاہیے بلکہ اللہ تعالی ہر سال بندے کو یہ موقع دیتے ہیں کہ یہ مجھ سے دعائیں مانگے اور جو چاہتا ہے اپنے رزق کے بارے میں فیصلہ کروا لے فیصلہ میں نہیں کرنا ہے بندہ اپنی جو ضرورت ہے اس کو بیان کرے اور مجھ پر ودگار سے مانگے جو بے اولاد ہیں وہ اولاد مانگے جو غیر شہد دشتہ ہیں وہ اپنے لیے اچھے رشتے مانگے جو بیمار ہیں وہ صحت مانگے جو کاربار کی پریشانی میں مبتلا ہیں وہ کاربار کی پریشانیوں کی دعا مانگے جو مقرود ہیں کرزے کی ادائیگی کی سبیل مانگے جو بھی انسان کو دنیا میں ضرورت ہوتی ہے وہ اس کے رزق میں شامل ہوتی ہے اور اس کا فیصلہ آج کی رات ہوگا آنے والے سال کے بارے میں لہذا آج کی رات اس لیال سے بہت اہم ہے اور یہ دعا کی رات ہے ہم دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے اللہ کو مانگیں اللہ تعالیٰ کی محبت مانگیں اللہ تعالیٰ کی رضا مانگیں جو ہمارے راستے کی رکاوتیں ہیں ان کو دور کروائیں جو نیک مرادیں ہیں ان کو پورا کروائیں جب افسر فیصلہ کرنے بیٹھے اس وقت اگر ماں تحت اس کی منت سماجت کر لے تو فیصلہ اس کے حق میں ہو سکتا ہے آج اللہ تعالیٰ نے چونکہ رزق کا فیصلہ کرنا ہے آنے والے سال کے بارے میں تو ہم آج کی رات اللہ سے جو کچھ رو رو کے مانگ لیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دیں گے دین میں کوئی کم ہی نہیں ہے مانگنے والے کے مانگنے میں فرق ہوتا ہے ہمیں کئی دفعہ دعا مانگنی نہیں آتی سلیکے سے نہیں مانگتے اس وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ایک قطع مخلوق سے مانگنا اور ایک قطع خالق سے مانگنا اس میں زمین آسمان کا فرق ہے مخلوق سے بار بار مانگو مخلوق نراض ہو جاتی ہے کرنی کت راتے ہیں ملنا چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں جی کیا کریں یہ بندہ تو ہر وقت ہی مانگتا رہتا ہے اس کو برا سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہر وقت ہی مانگتا رہتا ہے مخلوق کا یہ حال ہے اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ مختلف ہے اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ مانگو اللہ دیتے ہیں دو دفعہ مانگو اللہ دیتے ہیں تیسری مرتبہ مانگو اللہ دیتے ہیں بار بار اللہ سے مانگو دیتے ہیں جو بندہ ہر چیز اللہ سے مانگے اور ہر وقت اللہ سے مانگے اللہ اسے اپنے اولیاؤں میں شامل فرما لیتے ہیں اللہ کہتے ہیں یہ تو میرے سوا کسی اور سے مانگتا ہی نہیں یہ میرا ولی ہے دنیا میں اگر مخلوق سے امیر بندے سے تھوڑا مانگیں تو وہ ناراض آپ کسی وزیر کے پاس جائیں اور مثل میں اسے کہیں کہ مجھے آپ ایک رپیہ دے دیجئے وہ ناراض ہو جائے گا تو انہیں مجھے کیا سمجھا ہوا ہے مجھے ایک رپیہ مانگتا ہے میں اتنا گیا گدرہ ہوں تو اگر ایک رپیہ مانگیں امیر سے تو وہ ناراض اور غریب سے زیادہ مانگیں تو وہ ناراض کسی بندے کو کہیں بھئی مجھے آپ ایک ملین ڈالر دے دیں تو وہ ناراض ہو جائے گا مجھے میرے ساتھ مزاد کرتے ہیں دیکھو وہ مجھ سے ایک ملین ڈالر مانگ رہے ہیں تو غریب سے زیادہ مانگو تو وہ ناراض امیر سے کم مانگو تو وہ ناراض اللہ کی شان عجیب ہے تھوڑا مانگو اللہ وہ بھی دیتے ہیں زیادہ مانگو اللہ وہ بھی دیتے ہیں حتیٰ کہ حدیث پاک میں ہے کوئی بندہ اپنے جوتے کا ٹوٹا ہوا تسمہ اللہ سے مانگے اللہ وہ تسمہ دے کے بھی خوش ہو جاتے ہیں مخلوق تئی مرتبہ دیتی تو ہے مگر غصے میں دیتی ہے آپ اپنی والدہ کے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں کسی ایک جگہ گاڑی رکھی اور کسی فقیر نے درمازہ کھٹکٹا دیا آپ اشارہ کرتے ہیں معاف کرو مگر وہ لوگ مستقل مزاج ہوتے ہیں جلدی ٹلتے نہیں ہیں مانگتے رہتے ہیں مانگتے رہتے ہیں تو آپ کی والدہ کہتی ہے بیٹا اس کو کچھ دے دو تو جب والدہ نے کہہ دیا بیٹا دے دو آپ گیب سے پانچ سپے نکال کے تو دیتے ہیں مگر آپ کی طبیعت میں غصہ ہوتا ہے کہ جب اس کو کہا تھا معاف کر دے یہ گیا کیوں نہیں تو دے تو رہے ہوتے ہیں مگر غصے میں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان جدا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو عطا فرماتے ہیں ناراض ہو کے نہیں دیتے ہمیشہ اپنے بندوں کو خوش ہو کے دیتے ہیں کہ دنیا میں انسان اپنوں کو دیتا ہے پرائےوں کو نہیں دیتا آپ دیکھیں جس بندے کی حکومت بنتی ہے نا وہ اپنوں کو نوازتا ہے اور جو مخالف ہوتا ہے ان کے تو مو سے لکمہ بھی چھین لیتے ہیں اور یہ تو ہمارا مخالف ہے دیتے ہیں تو اپنوں کو دیتے ہیں غینوں کو نہیں دیتے ہیں اللہ کا معاملہ جدا ہے اللہ دنیا میں اپنوں کو تو دیتے ہی ہیں غینوں کو بھی دیتے ہیں مسلمانوں کو بھی دیتے ہیں کافروں کو بھی دیتے ہیں وفاداروں کو بھی دیتے ہیں غداروں کو بھی دیتے ہیں اللہ کی دین اپنے اور پرائے ہر ایک کے لیے ہوتی ہے دنیا میں کافروں کو اولادیں ملتی ہیں مال ملتا ہے عزتیں ملتی ہیں کون دیتا ہے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنوں کو بھی دیتے ہیں پرائےوں کو بھی دیتے ہیں پھر مخلوق کے پاس جائے تو مخلوق سوال پھوچھتی ہے بھئی کیا لائے ہو وہ توقع رکھتی ہے کہ یہ آیا ہے تو کچھ لے کے آئے گا اللہ کا معاملہ جدا ہے اللہ کے پاس بندہ جائے اللہ یہ نہیں پوچھتے میرے بندے کیا لائے ہو اللہ پوچھتی ہے میرے بندے تم مجھ سے کیا لینے کے لیے آئے ہو پھر مخلوق اگر دن میں دے بھی دیتی ہے تو رات ہوتی ہے تو مخلوق کے دروازیں بند ہو جاتے ہیں آپ اس وقت دیکھیں دنیا کے سب بینک بند ہو چکے ہیں فیکٹیاں بند ہو چکی ہیں دفتر بند ہو چکے ہیں مارکیٹیں بند ہو چکے ہیں تو مخلوق کے دروازیں رات کو بند ہو جاتے ہیں ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں دن میں بھی دروازیں کھلے ہوتے ہیں رات میں بھی دروازیں کھلے ہوتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے ایسا نہ ہو کہ مانگنے والا مانگے اور دینے والا اونگ رہا ہو دینے میں کمی ہو جائے اللہ تعالیٰ نیند اور اونگ سے بھی بلندو بالا ہے ان کو نیند بھی نہیں آتی اونگ بھی نہیں آتی تو مانگنے کا مزہ تو اللہ تعالیٰ سے ہے اور آج کی رات ہمیں اللہ نے دینا ہے اس لیے خوب جی بھر کے مانگئے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا عرفات کے میران میں اور کہہ رہا تھا یا اللہ مجھے پانچ سو کروڑ روپیہ دے دے دعا مانگ رہا تھا تو دعا میں اس نے مانگا یا اللہ مجھے پانچ سو کروڑ روپیہ دے دے تو ساتھ والے نے کہا اتنے زیادہ اس نے کہا بھئی تجھے نہیں مانگے تو کیوں پریشان ہوتا ہے میں نے تجھے نہیں مانگے میں نے اللہ سے مانگیا جتنا چاہوں مانگوں تو بات ایسی ہی ہے کہ اللہ سے جو مانگو اللہ دیتا ہے ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے اس کے فضل و کرم کے کیا کہنے لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کی امید سے بڑھ کر دیتے ہیں مانگنے والا جو مانگتا ہے اس کی امید تھوڑی ہوتی ہے اللہ امیدوں سے بڑھ کر دیتے ہیں چنانچہ ابراہیم ریشتلام نے دعا مانگی تھی کہ ایلا میں نے اپنی اولاد کو آپ کے گھر کے قریب آ کے آباد کیا ہے رب انی اسکنت من ذریتی بیوادن غیر زیزرعن اندویتک المحرم ایلا میں نے اپنی اولاد کو آپ کے گھر کے قریب اس بنجر وادی کے اندر آ کے آباد کیا ہے ربنا لیقیم مطلع کہ یہ نمازیں پڑھیں اے اللہ آپ لوگوں کے دل ان کی طرح متوجہ کر دیجئے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیجئے تاکہ یہ میرے اولاد کی باتوں کو سن کے قبول کر لیں ورزکھم من سمرات اور اے اللہ میرے اولاد کو کھانے کے لیے پھل عطا کیجئے لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ تاکہ وہ آپ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں تو ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں اولاد کے لیے پھل مانگے تھے اب پھل عام طور پر درختوں کے ہوتے ہیں تو ایک عام اندر سے ہنے یہی ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پھل مانگے اللہ جواب دے دیتے میرے ابراہیم ہم نے آپ کو سب درختوں کے پھل عطا کر دیئے اللہ جواب میں فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی دعا کو قبول کیا اے میرے پیارے خلیل ان کو ہر چیز کا سمر یہاں پہنس کر دے گا انہوں نے درختوں کا سمر مانگا تھا اللہ نے کہا ہر چیز کا سمر ملے گا اب درختوں کا سمر پھل ہوتا ہے کھیتوں کا سمر ان کی سبزیوں ہوتی ہیں فیکشیوں کا سمر ان کا پروڈکٹ ہوتا ہے انسانوں کا سمر ان کی اولاد ہوتی ہے آپ دیکھئے مکہ مکرمہ جانے کے لیے ہر کوئی تیار نظر آئے گا ہر چیز وہاں ملتی ہے جو دنیا میں جہاں چیز بنتی ہے وہ آپ کو مکہ مکرمہ میں ملے گی مانگنے والے نے درختوں کے پھل مانگے تھے اللہ نے فرمایا نہیں یجبا الہی سمراتو کل شئی ہر چیز کا پھل ابراہیم میں آپ کو عطا کر دوں گا تو اللہ کی دین ہمیشہ بڑی ہوتی ہے سہینا عمر علیہ نے دعا وانگی تھی اللہم ارلقنی شہادتن فی سبیلک وجعل قبری فی بلد حبیبک اے اللہ مجھے اپنے رستے میں شہادت دعا فرما اور اپنے محبوب کے شہر میں میری قبر کو بنا اب اتنی دعا تھی قبول ہو گئی مگر اللہ تعالی نے ان کو شہادت کہاں عطا فرمائی مسجد نبی میں محبوب کے مسلحے کے اوپر حالت نماز میں بھئی شہادت تو کسی چتان کے قریب کھڑے ان کو تیر لگتا تروار لگتی شہید ہو جاتے شہادت تو مل جاتی انہوں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ مجھے کس جگہ پر شہادت ملے گی یہ تو اللہ کی دین ہے نا کہ اللہ تعالی نے ان کو شہادت دی باوضوح ہیں حالت نماز میں ہیں نبی رسولان کے مسلحے کے کھڑے ہوئے نماز پڑھا رہے ہیں اس نماز کی حالت میں ان کو زخم لگتا ہے جو ان کے لئے شہادت کا سبب بنتا ہے پھر انہوں نے دعا مانگی تھی کہ نبی کے شہر میں میری قبر بنا دے اگر جنت بقی میں قبر بن جاتی ان کی دعا پھولی ہو جاتی مگر اللہ نے ان کی دعا کو پورا کیا ان کو جنت بقی میں نہیں اپنے پیارے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم روزہ انور میں گمبر خضراء میں معبوب کے قدموں میں ان کی قبر بنا دی اس کا مطلب کہ مانگنے والا جو مانگتا ہے دینے والا ہمیشہ اس سے زیادہ بڑھ کر دیتا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ کسی نے لکمان سے پانچ ریال مانگے تھے اس نے اپنے نوکر کو کہا تھا اس کو پانچ سو دینار دے دے تو نوکر بڑا حیران ہوا مانگنے والا نے پانچ مانگے اور دینے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ پانچ سو دینار دے دو اس نے کہا جی اس نے پانچ مانگے ہیں اس نے کہا سنو مانگنے والا نے اپنے زرف کے مطابق مانگے تھے اور مجھے اپنے مقام کے مناسب دینے ہیں اس میں پانچ مانگے تھے میں جواب میں اس کو پانچ سو دے رہا ہوں تو ہوتا اسی طرح ہی ہے ہم اپنے ظرف کے مطابق اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنی شان کے مطابق اطاف فرما دیتے ہیں فرق یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے دعا کرنا اور ایک ہوتا ہے دعا لینا اس میں فرق ہوتا ہے دعا کروانا تو یہ ہوتا ہے امی میرے لیے دعا کرو ابو میرے لیے دعا کرو حضرت میرے لیے دعا کریں بھائی میرے لیے دعا کرنا یہ بھی اچھی عادت ہے دعائیں کروانی چاہیے لیکن دعائیں لینا یہ کچھ عجیب بات ہے دعائیں لینا یہ کچھ انوکھی بات ہے دعائیں لینا یہ ہوتا ہے کہ شاگرد اتنا اچھا بنے استاد کے مو سے دل سے بے اختیار دعا نکلے بیٹا اتنا اچھا بنے ماں باپ کے دل سے دعا نکلے خامر اتنا اچھا بنے کہ بیوی کے دل سے دعا نکلے انسان اتنا اچھا بن کے دکھائے کہ دوسرے بندے کے دل سے اس کے لیے دعا نکل رہی ہو یہ ہوتا ہے دعایں لینا تو دعایں لیتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پھر بہت بے حد و حضاب عطا فرما دیتے ہیں نبی علیہ السلام کے تین شاگر تھے تینوں کا نام عبداللہ تھا اور تینوں خدمت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگے ہوتے تھے ایک کہتا تھا کہ میں وضو کرواؤں دوسرا کہتا تھا میں وضو کرواؤں تیسرا کہتا تھا میں کرواؤں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام تینوں کا نام لے کر دعا مانگتے تھے تینوں کا نام لے کر دعا مانگتے تھے اللہ نے تینوں کو اپنے اپنے فن میں امام مرا دیا عبداللہ ابن عباس لانو امام المحسرین بنے عبداللہ ابن عمر لانو امام المحدثین بنے اور عبداللہ ابن مصود لانو امام الفقہہ بنے سب امام بنے اپنے اپنے فن میں چونکہ اللہ کے محبوب ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے اسی طرح جب مو باپ کی دعائیں لگتی ہیں استاد کی دعائیں لگتی ہیں تو انسان اپنے فیلڈ میں اپنے وقت کا امام منتا ہے ایک ہوتا ہے دعا مانگنا اور ایک ہوتا ہے دعا پڑھنا اس میں فرق ہے آج کل ہم لوگ دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے نہیں ہیں بس دبان سے الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں اے اللہ مجھے نوکری دے دے اے اللہ مجھے نیک بیوی دے دے اے اللہ مجھے گاڑی دے دے اے اللہ مجھے فلان دے دے اے اللہ مجھے فلان دے دے عبارت پڑھ رہے ہوتے ہیں دل ساتھ شامل نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کو یہ دعا کا پڑھنا نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دل سے دعا مانگو مانگنے میں انسان کے دل کی کیفیت شامل ہوتی ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ حجاج بن یوتف ایک بادشاہ تھا جو بہت سخت گیر تھا جو کہتا تھا پورا کر دیتا تھا ایک دفعہ وہ حرم میں تواف کر رہا تھا اس نے ایک اندھے کو دیکھا کہ وہ بیٹھا دعا مانگ رہے اے اللہ مجھے بینائی عطا کر دے اللہ مجھے بینائی عطا کر دے اللہ مجھے بینائی عطا کر دے اللہ مجھے آنکھیں دے دے وہ اندھا بار بار دعا مانگ رہا تھا حجاج بن یوتف اس کے پاس آکے رکا اور کہنے لگا اوہ اندھے تو یہ پتہ ہے میں کون ہوں اس نے کہا جی مجھے تو نہیں پتہ کہنے لگا میں حجاج بن یوتف ہوں حجاج بن یوتف تو نام سنکے وہ اندھا تو کھان پی گیا آج کس طرف پالا پڑ گیا اجاز بن یوتوب نے کہا میں نے ساتھ سکتر تواف کے لگانے ہیں اگر میرا تواف ختم ہونے تک تجھے آنکھیں نہ ملی نہ بنائی نہ ملی میں نے تجھے قتل کروا دینے اور یہ کہہ کہ ایک سپاہی کو اس کے قریب چھوڑا کہ اندھا یہاں سے بھاگنے اپاہے اور خود تواف کرنے چلا گیا اب جب وہ تواف کرنے گیا پیچھے تو اندھے کی حالت عجیب اب تو رو رہا ہے آپ سو نکل رہے ہیں یا اللہ پہلے تو بنائی کا سوال تھا اب تو میری زندگی کا سوال ہے اے اللہ اب تو میری جان کا سوال ہے اللہ کرم کر دے اللہ مجھے بنائی دے دے اتنا طرح کیا اس نے دعا مانگی کہ حجاج کے آنے سے پہلے اللہ نے اس کو بنائی عطا فرما دی تو پہلے وہ دعائیں پڑھ رہا تھا جب جان کی دھمکی ملی اب وہ اس نے دعائیں مانگنے شروع کر دی تو مانگی دعاوں کو اللہ نے قبول فرما لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے ایک چرواہے کو دیکھا کہ وہ بیٹھا دعائیں مانگ رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بڑی ہمدردی پیدا ہوئی کہ یہ بندہ اس ویرانے میں بیٹھا اللہ سے دعا مانگ رہا ہے تو انہوں نے دعا کی یا اللہ تیرا بندہ ایک ویرانے میں بیٹھا تو اس سے مانگ رہا ہے اس کی دعا کو قبول فرما لے جب انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالی نے وہی نادل فرمائی اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام یہ دعا تو مانگ رہا ہے مگر اس کا دل کسی اور چیز کے اندر اٹکا ہوا ہے اس کا دل کسی اور چیز کے اندر الجھا ہوا ہے اس کے دل میں کوئی اور بسا ہوا تھا تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتا جس کے دل میں کوئی مخلوق بسی ہوئی ہو یا کوئی اور بسا ہوا ہو تو موسیٰ علیہ السلام ہٹ کے واپس آئے اور اس چروائے کو آ کرتا بھئی تو اتنی دیر سے دعا مانگ رہا ہے تیری دعا قبول اسیے نہیں ہو رہی کہ تیرے دل میں کوئی غیر اٹکا ہوا ہے غیر کو نکال دے اللہ کو دل میں بسا لے اس چروائے نے اس وقت بیٹھ کے سچ کی توبہ کی اللہ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا دعا قبول ہو گئی تو ہم بھی سیتنا جب اللہ سے مانگیں تو اپنے دل کو غیر سے خالی کر کے مانگیں فرانی مجید میں کئی جگہ صحابہ اکرام نے سوال کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب اپنے محبوب کی زبان مبارک سے دلوا دیئے مثلا یہ یتیموں کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں قل اسلاح اللہم خیر قل کا کیا مانا اے میرے محبوب آپ ان کو بتا دی دیئے تو سوال پوچھا صحابہ نے یسعلون کا صحابہ سوال پوچھ رہے ہیں اور قل کے بانے میں نبیر اکسام کی زبان سے اللہ جواب دلوا رہے ہیں یسعلون کا ان الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس تو ترقیب آپ کو یہی نظر آئے گی یسعلون کا ان الاحلہ یہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں قل آپ فرما دی دیئے یسعلون کا ان الاحلہ یہ آپ سے عورتوں کے مہانہ ایام کے بارے میں سوال کرتے ہیں قل ہوا عزا آپ ان کو بتا دی دیئے کہ وہ تکلیف جی چیز ہے تو پوچھنے والے نے سوال پوچھا یسعلون کا اور اللہ نے محبوب کی زبان سے جواب دلوایا قل محبوب بتا دی دیئے پوری قرآن مجید میں یہی ترقیب ہے ایک موقع ایسا تھا کہ جب پوچھنے والے نے ایسی بات پوچھی کہ یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی مزا آ گیا اچھا پوچھنے والے نے یہ پوچھا پوچھنے والے نے کیا کہا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ کے بارے میں بتا دی دیئے اور بندے اللہ کے بارے میں پوچھیں تو اللہ کو یہ بات اچھی لگتی ہے تو اللہ نے وہاں پر یسعلون کا اور قل وارا ذابطہ بدل دیا فرمایا وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي أَنِّ اور جب آپ سے میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں فَإِنی قریب محبوب میں تو ان کے بالقل قریب ہوں وہاں واصلہ نہیں منایا کہ آپ بتا دی دیئے فوراں خود جواب دے دیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندے جب اللہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے یہ بندے مجھ سے مجھے مانگتے ہیں مجھے بارے میں سوال کرتے ہیں میں تو ان کے بالقل قریب ہوں ان کی شہ رب سے بھی زیادہ ان کے قریب ہوں تو جو اللہ اتنا قریب ہے اس اللہ کو سنانا یا اس اللہ سے مانگنا کونسا مشکل کام ہے کہتے ہیں کہ ایک بتورستہ وہ کئی سال تک اپنے بت سے دعا مانگتا رہا یا سنم یا سنم مگر اس کی دعا قبول نہیں ہوئی ایک رات بیٹھا یا سنم یا سنم پکار رہا تھا انگ سے آنے لگی اور یا سنم کی بجائے اس کی زبان سے غلطی سے نکل گیا یا سمد یا سمد جیسے ہی اس نے یا سمد پکارا تو سمد تو اللہ کا نام ہے اس نے پکارا یا سمد اللہ کی طرف سے جواب آیا لبائی کیا عبدی میرے بندے تو مجھ سے کیا چاہتا ہے اللہ تعالی نے فرشتوں نے پوچھا یا اللہ یہ اتنے سال بت سے مانگتا رہا بت نے کوئی جواب نہیں دیا اور آپ کو ایک دفعہ خکارا وہ بھی نیند کی حالت میں غفلت میں یا سمد آپ نے فورا اس کو جواب دے دیا اللہ نے فرمایا ہاں میرے فرشتوں اتنے سال یہ بت سے مانگتا رہا بت نے کوئی جواب نہیں دیا مجھ سے ایک دفعہ سے مانگا اگر میں بھی جواب نہ دیتا پھر مجھ میں اور بت میں کیا فرق رہ جاتا تو جو پرودگار کافر کے پکارنے پر بھی لبائی سے جواب دیتا ہے اس کو اگر مومن پکارے گا تو اللہ تعالی اپنے مومن بندے پر جواب کیوں نہیں دے گا تو آج کی رات اللہ تعالی نے جو ہمیں یہاں مسجد میں پہنچا دیا تو اللہ تعالی کا دینے کا ارادہ ہے لگتا یہ ہے کہ اللہ تعالی دینے کا ارادہ رکھتے ہیں اگر نہ دینا ہوتا الجھا دیتے ہم کسی بیمار کو لے کے اسپطال پہنچے ہوتے ہم کسی کام کے پیچھے کسی کوٹ میں گئے ہوتے کسی بندے کے پیچھے پڑے ہوتے سفر میں لگے ہوئے ہوتے یا گھر میں مصروف ہوتے اللہ تعالی نے ہمیں تمام مصروفیتوں سے محفوظ کر کے آج کی اس مبارک رات میں اپنے گھر کے اندر جو جمع کر دیا یہ اس بات کی علامت ہے اللہ کا ارادہ خیر کا ہے اللہ تعالی دینا چاہتے ہیں اب جب اللہ دینے کے موڑ میں ہے تو ہمیں اس سے لینا کونسا مشکل کام ہے ہمیں اللہ کو منانا چاہیے اللہ کے سامنے رونا چاہیے اور اللہ سے خوب مانگنا چاہیے اللہ فرماتے ہیں ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جس کو عطا کیا جائے اللہ تعالی کی بارگاہ میں آنے میں دیر ہے عطا میں دیر نہیں ہے ہم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں ہم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں رفلت شعاری دیکھ کر بندے کو کہتا ہے کریم دینے والا دے کی سے دستے دعا ملتا نہیں اللہ تو دینے کے لئے آمادہ ہیں کوئی ڈھنگ سے دعا تو مانگے کوئی ہاتھ تو پھرائے کہ میں جس کے ہاتھوں کو اور جس کی جولیوں کو بھر دوں اس لیے آج کی رات میں ہمیں آج دی سے اللہ سے ایسے مانگنا ہے کہ اللہ کو پیار آجائے دیکھیں بچہ جب ماں سے مانگتے ہیں تو شروع میں ماں نہ کر دیتی ہے نہیں ہے چیزے نہیں دینی بچہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہمیں انہیں نہ کر دی ہے مانگتا رہتا ہے مانگتا رہتا ہے روتا رہتا ہے جی دردر ایسا روتا ہے اچھا وہ یہ بھی نہیں سوچتا خالہ بیٹھی دیکھ رہی ہے بڑی وہن بائٹھی دیکھ رہی ہے ابو بیٹھے دیکھ رہے ہیں وہ کسی کی پڑھوا نہیں کرتا بس وہ روتا دھوتا رہتا ہے اور الٹتا فلٹتا رہتا ہے حتیٰ کہ ماں کو فیار آتا ہے عورت اس مادکے کو اٹھا لیتی ہے اور بالاخر اس کی مراد کو پورا کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی بندے کو پہلے اگر نہیں دیتے تو وہ بندہ اگر روتا ہے مانگتا ہے اور بار بار مانگتا ہے اور بے خیار ہو کے مانگتا ہے اللہ کو ترس آ جاتا ہے اللہ اس بندے کو عطا فرما دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تو دے کے خوش ہو جاتے ہیں حدیث مبارک ہے اللہ تعالیٰ سے جو بندہ نہیں مانگتا اللہ اس بندے سے نراض ہوتے ہیں یہ بندہ مجھ سے کیوں نہیں مانگتا اللہ نہ مانگنے والے سے نراض ہوتے ہیں اور مانگنے والے کو عطا کرتے ہیں اور ویسے بھی یہ بات بتائیے کیا یہ پوسیبل ہے کہ بندہ اللہ سے مانگے اور اللہ نہ دے اور قیامت کے دل اللہ بندے سے شکوہ سنے اے اللہ میں تو مانگتا تھا آپ نے دیا نہیں کوئی سخی یہ بات سننے پہ تیار ہوتا ہے کہ کوئی کہہ جی میں آپ کے دروازے پہ مانگنے آیا تھا مجھے ملا کچھ نہیں سخی کہتا ہے کہ میرے دروازے پہ آئے ہو تو یہاں سے خالی نہیں جاؤ گے میں تمہیں دے کے بھیجوں گا تو اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ جو آتا ہے اللہ تعالیٰ بھی بندے کو خالی نہیں لوٹاتے اس بندے کو دے کے لوٹاتے ہیں ایک بندہ بڑا ہو گیا بیو بچے فوت ہو گئے بین بھائی فوت ہو گئے اکیلہ ہے عمر زیادہ ہو گئی اب وہ کسی رشتہ دار کے گھر میں پڑا ہے رشتہ دار بھی اس سے تنگ ہیں بڑے میاں آپ ساری رات خانستے رہتے ہیں ہمارے بچوں کی نیند ڈسٹرپ ہوتی ہے وہ تنگ ہوتے ہیں بس آپ آپ جائیں کسی اور جگہ اپنا ٹھکانہ بنائیں تو وہ بھی اس بڑے بندے کو گھر سے نکال دیتے ہیں اب بڑا بندہ پریشان ہے کہاں جاؤں تو دل میں خیال ہوتا ہے چلو نمال پڑھنے کے لئے مسکت جاتا ہوں اب یہ بندہ مسکت کی طرف آ رہے اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتے نہیں ہیں اے میرے بندے تیری جوانی کہاں گئی اے بندے تجھے میں نے حسن دیا تھا کہاں ضائع کیا تجھے مال دیا تھا کہاں ضائع کیا جب تیرے پاس میمتیں تھی اس وقت تو تجھے میں یاد نہ آیا اب تیرے پلے ہی کیا ہے اب ہڑیوں کا دھانچہ کمزور سا ہے اور نہ پائسہ مال ہے نہ حسن جمال ہے کچھ بھی تیرے پاس نہیں اب تجھے میرا در یاد آیا تو میرے گھر کی طرف آ رہے اللہ اسے تانہ نہیں دیتے اسے شکوہ نہیں کرتے بلکہ اللہ اس بوڑے کے گھر آنے پہ بھی خوش ہوتے ہیں فرماتے ہیں اچھے بوڑے تجھے اب یاد آ گیا کوئی تو میرا رب ہے تو میرے در کی طرف چل کے آ رہا ہے میری رحمت تیری طرف دوڑ کے آ رہی ہے جو بندہ میرے گھر کی طرف چل کے آتا ہے میری رحمت اس بندے کی طرف دوڑ کے جا رہی ہوتی ہے جو بندہ اللہ کے در سے پیچ پھیر کے جائے تو عداب شہانہ کا تقاضی تو یہ تھا کہ اللہ اس کے پیچ کے پیچے سے ایک لات لگواتے کہ دفع یہاں سے آج کے بعد یہ دروازہ تیرے لیے بند کر دیا مگر اللہ ایسا نہیں کرتے جو بندہ اللہ کے در سے پیچ پھیر کے جاتا ہے اللہ اس بندے کو کہتے ہیں یا ایوہ الانسان ما غررہ کب رب کل کریم اے انسان تجھے تیرے کریم پروزگار سے کس چیز میں دھوکے میں ڈال دیا کیوں ناراض ہو رہے ہیں اپنے رب سے کیوں دور جا رہے ہیں رب کے در کو چھوڑ کے آ تیرہ تجھے سب کچھ دے گا رب کے در پہ واپس آ جا اللہ تعالیٰ اس کی کمر میں لات لگوانے کی بجائے اور اس کے لئے دروازہ بند کرنے کی بجائے اس کو واپس بلاتے ہیں کہ اللہ کے بندے اپنے اللہ سے نہیں روٹا کرتے اس لئے ماں اپنے بچھرے بیٹے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا اللہ اپنے بگرے بندے کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں یہ کب میرے گھر واپس لوٹ کے آئے گا میرے دروازے پہ آئے گا یہ مجھ سے آ کے مانگے گا میں اپنے بندے کو عطا کر دوں گا ایک اندر فقیر ہاتھ میں کشکول تھا اور مانگتا پھر رہا تھا ایک بڑا دروازہ اس نے محسوس کیا اونچی صدا لگائی فقیر ہوں کچھ دے دو اللہ کے نام پہ دے دو اللہ کے نام پہ دے دو کوئی جواب نہیں آیا تو وہ کہنے لگا یہ کس کنجوس کا دروازہ ہے کوئی جواب بھی آگے سے نہیں دیتا کوئی مجھے بتاتا بھی نہیں کہ چلے جاؤ تو ایک بچہ جا رہا تھا اس نے کہا اندر فقیر یہ مسجد کا دروازہ ہے یہ تو اللہ کا دروازہ ہے تو یہاں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کس کنجوس کا دروازہ ہے جب اس بوڑے نے یہ سنا اس نے کشکال زمین پہ دے کے مارا اور توڑ دیا اور کہنے لگا اچھا اگر میں اللہ کے دروازے پہ آج آ پہنچا ہوں اب میں کسی اور دروازے پہ ہرگل نہیں جاؤں گا میں اللہ ہی کے دروازے سے مانگوں گا تو ہم سے تو وہ بوڑا فقیر اندر فقیر سمجدار نکلا جس نے اللہ کے دروازے کی اہمیت کو سمجھا اور پھر اللہ سے خوب مانگا ہم بھی آج اللہ کے دروازے پہ بیٹھے ہیں مسجد میں بیٹھے ہیں ہم اللہ سے مانگیں جو مانگیں گے اللہ عطا فرمائیں گے اللہ دے کے خوش ہوتے ہیں منع کر کے خوش نہیں ہوتے اللہ تعالی اشارت فرماتے ہیں ان اللہ اشترا من المؤمنین انفطہم و اموالہم بئن لہم الجنہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے یہ اللہ تعالی قرآن مجید میں اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں اللہ نے مومن کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے اب دو باتیں ذہن میں رکھئے اگر کوئی بڑا بندہ خریدنے والا ہونا تو وہ چھوٹی چیز کی بھی قیمت زیادہ دے رہتا ہے ہم نے سنا ہے کہ حرم شریف کی توسیع ہو رہی تھی تو اس کے قریب قریب دکانے تھی جو دو دکانے ایک ملین ریال کی تھی تو بادشاہ وقت نے اس کو پانچ پانچ ملین اور دس تس ملین دے کے خرید لیا قیمت تھی ایک ملین اگر ایک بھی دے رہتے تو وہ سمجھتے تھے بہت کافی تھی لیکن کیونکہ بادشاہ نے خرید نہیں تھی اس نے ایک روپے کی بجائے دس روپے دے کے خرید دی دس ملین ان کو دیئے تو لوگوں نے خوشی ہو کے اپنے گھر پیش کیے جن کے گھردور تھے انہوں نے کہا جی ہمارے گھر لینے ہے تو ہم بھی جنے کو تیار ہیں کیونکہ بڑا بندہ خرید رہا ہے وہ تھوڑی ایک چیز کی قیمت زیادہ لگائے گا تو جب خریدار بڑا ہو تو معمولی چیز کی قیمت بھی زیادہ لگ جائے کرتی ہے اور دوسرا جب سعودہ کرانے والا جو درمیان میں ہوتا ہے وہ سمجھدار ہو اور بڑا ہونا تو وہ بھی چیز کی قیمت زیادہ لگوا دیا کرتا ہے اب ہمارا معاملہ دیکھیں اللہ نے ہم سے جان اور مال کو خریدا اب خریدار کون ہے اللہ تعالی ہے تو اللہ تعالی تو فتنہ بڑا ہے خریدار اور پھر اس کا سعودہ کروانے لا کون اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو سعودہ کروانے والا بھی بڑا خریدار بھی بڑا اللہ نے قیمت بھی بڑی لگا دی ہمارے جان اور مال کے بدلے اس کی قیمت جنت لگا دی جس کی نمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی تو کتنی اونچی قیمت لگوا دی فرمایا میں نے مومن سے ان کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے اچھا مفترین نے لکھا ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے مال اور جان کے بدلے جنت کو بیچ دیا ہے یہ بھی کہہ سکتے تھے مگر کسی یہ نہیں تھا کہ انسان چیز کو بیچتا ہے دو وجہ سے یا تو ضرورت ہوتی ہے تو چیز بیچ دیتا ہے وہ جی ضرورت پڑ گئی پلاٹ بیچ دو زمین بیچ دو مکان بیچ دو ضرورت کی وجہ سے بیچتا ہے اب اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ جنت کو بیچے وہ ضرورتوں سے بند و بالا ذات ہے اور کبھی کبھی زیادہ نفع کی امید ہوتی ہے پلاٹ لیا تھا دس لاکھ کا اب بکرہ آئے اسی لاکھ کا وہ جی پلاٹ بیچ دو نفع زیادہ ہوگا اللہ تعالیٰ کو کسی کے نفع کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی سعودہ کرے گا تو اللہ کے خزانے میں زیادہ پیسہ آ جائے گا تو نہ اللہ کو کوئی محتاجی ہے نہ زیادہ نفع کی امید ہے اسی اللہ فرماتے ہیں میں جنت کو نہیں بیچ رہا بلکہ میں نے تمہارے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے میں تمہاری جان اور مال کو خرید رہا ہوں لوگ غلام خریدتے ہیں تو اپنے نام کے نام رکھتے ہیں جیسے شہبہ نام تھا مطلب ان کو لے کے آئے تو اس کا نام پڑ گیا عبد المطلب مطلب کا غلام اپنے نام پہ نام رکھا اللہ تعالیٰ بھی بندے کا نام اپنے نام پہ رکھتے ہیں حدیث پاک نے ہے کہ بندے کا نام عبداللہ ہو عبدالرحمن ہو یا عبدالرحیم ہو اللہ کو یہ نام بڑے پیارے ہیں تو اللہ بھی بندے کا نام اپنے نام پہ رکھنا پسند کرتے ہیں فرق یہ ہے کہ لوگ غلام خریدتے ہیں تو کام کروا کروا کے اس کو خار کر دیتے ہیں مگر اللہ ایسا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا اکرام کرتے ہیں والا قد کررمنا بنی آدم اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی آدم کو اکرام عطا فرمایا اللہ اپنے بندوں کو ظلیل نہیں کرتے بلکہ بندوں کو عزتوں سے نوازتے ہیں پھر لوگ غلام خریدتے ہیں اس سے کام تو کرواتے ہیں اس کو تنخاہ نہیں دیتے اجی تم تو غلام ہو تمہیں خریدا ہوا ہے تو غلام سے کام کرواتے ہیں تنخاہ نہیں دیتے اللہ کتنے عظیم ہیں اپنے بندوں سے عبادت کرواتے ہیں اور پھر اس عبادت پر ان کو عجر بھی عطا فرما دیتے ہیں حالانکہ بندے اللہ کے تھے اللہ فرماتے تم تو ہو میرے تم میری عبادت میں لگے رہو یہی کافی ہے اللہ فرماتے ہیں نہیں تم عبادت کروگے میں ایسا شہنشاہ ہوں میں تمہیں اس پر تنخاہ بھی دوں گا انعام بھی دوں گا دنیا میں بھی عجر دوں گا آخرت میں جنت میں بھی عجر عطا کروں گا لوگ اپنے عیب کی اپنے غلام کے عیبوں کو اور کتائیوں کو ظاہر کرتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں یہ بڑا کامچور ہے یہ بڑا سست ہے یہ دھنکا کام نہیں کرتا یہ بڑا بے وقوف ہے اس نے مجھے ستا کر رکھا ہوا ہے تو لوگ اپنے غلاموں کے عیب دوسروں پر ظاہر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے اپنے بندوں کے گناہوں کو عیب ظاہر نہیں کرتے بلکہ ان کے کیے ہوئے گناہوں کے اوپر بھی پردے ڈال دیتے ہیں ایک گناہ میرا ماں پہ بیخن تے دیمین دیس نکالا ایک گناہ میرا ایسا ہے کہ جس کو میرے ماں واب دیکھتے ہیں تو وہ انجھے گھر سے نکال دیتے ہیں ایک گناہ میرا ماں پہ بیخن تے دیمین دیس نکالا تے لکھ گناہ میرا اللہ دیکھے تے اوپر دے فامن والا اور اللہ بندے کے لاکھ گناہ دیکھتا ہے اور وہ لاکھ گناہوں کے اوپر پردے رال دیتا ہے پھر لوگ اپنے غلام سے اپنی حفاظت کرواتے ہیں بھئی میں بیٹھا ہوں لیٹھ رہا ہوں تم ذرا خیال رکھنا دروازے کا یہاں پہرہ دو تو اپنے غلام سے اپنی حفاظت کرواتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے کریم ہے کہ اپنے بندے کی خود حفاظت فرماتے ہیں بندہ سویا ہوا ہوتا ہے بندے کو نہیں بتا ہوتا اس بندے کے اوپر کوئی کیرہ آ سکتا ہے اس کے اوپر کوئی بھیڑا آ سکتی ہے کوئی چیز آ کے کاٹ سکتی ہے اللہ ان چیزوں کو ہٹاتے رہتی ہے اور اپنے بندے کی خود حفاظت فرماتے ہیں لوگ اپنے غلام سے خدمت کرواتے ہیں اور اللہ اپنے محلوف سے بندے کی خدمت کرواتے ہیں اللہ نے ہمارے خدمت پر سواریوں کو لگا دیا ہونٹ کو گھوڑے کو یہ سواریاں خدمت کرتی ہیں اللہ نے گائے بھیس کو خدمت پر لگا دیا ہمیں دودھ مہیا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو متعین کر دیا ہمیں اپنے گوشت بیش کرتے ہیں کھانے کے لئے تو دیکھو اللہ نے اپنے غلام پر اپنی محلوف کو خدمت پر لگا دیا اور لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے غلام سے لوگوں کی خدمت لیا کرتے ہیں اللہ اپنی محلوف سے اپنے غلاموں کی خدمت کرواتے ہیں تو اللہ کا تو معاملہ بہت ہی جزا ہے ہاں ایک بات ہے کہ جب غلام بھوڑا ہو جاتے ہیں نا تو دنیا دار لوگ اس کو نوکری سے نکال دیتے ہیں بھئی اب آپ ریٹائر ہو گئے ہیں ہماری کام کی قابل نہیں رہے ہیں اب چلے جاؤ مگر اللہ تعالیٰ کا بندہ جب بھوڑا ہو جاتے ہیں اللہ اس کو اپنی بندگی سے نہیں نکالتے بلکہ اللہ فرماتے ہیں اب تم بھوڑے ہو گئے ہو تم نے اپنی ہمانی میری عبادت میں لگا دی اب بھوڑا پہ آ گیا اب اس بھوڑا پہ میں میں تمہیں اپنا غلام نہیں رکھتا میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بڑھاتے میں آزاد کر دیتے ہیں ان الملوک اذا شابت عبیدہم بے شک بادشاہ جب ان کے غلام بڑھے ہو جاتے ہیں فی رتہن آتقوہم اتقہ احراری تو ان کے جو وہ لوگ جو ہیں اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا کرتے ہیں اس نے زندگی بھر ہماری خدمت کی اب بڑھا ہو گیا اب ہم اس کو آزاد کر رہے ہیں اور اے ہمارے سردار ہمارے پرودگار آپ اس کرم کے زیادہ حق دار ہیں ہم نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے پڑھتے بال سفید کر بیٹھے اے اللہ اب ہمیں اس بڑھاپے میں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دیجئے آج کی دعا اسمال حسنہ سے مانگیں گے حدیث پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالی کے پیارے پیارے نام ہیں ان پیارے ناموں سے مانگو اب اللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو اسم آزم کہتے ہیں محدثین نے لکھا ہے کہ جو اسم آزم کے ساتھ دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے اب ہمیں تو نہیں پتا اسم آزم کون سا ہے تو ہم سارے ہی نام لیں گے اللہ کے جو نانوے نام ہیں تو اس میں سے کوئی تو اسم آزم بھی ہوگا تو گویا ہماری دعا اسم آزم کے ساتھ بن جائے گی اور دعا قبول ہو جائے گی ابھی دوست بتا رہے ہیں کہ کچھ نئے دوست آئے ہیں توبہ کے کلمات پڑھنے کے لیے تو ہم پہلے توبہ کے کلمات پڑھ لیتی ہیں پھر اس کے بعد ہم دعا مانگیں گے اور پھر مراقبہ بھی کریں گے تو دل میں توبہ کی نیت کر لیجئے تاکہ ہماری دعایں قبول ہو جائیں پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکت ہی وکتب ہی ورسل ہی والیوم الآخر والقدر خیر ہی وشر ہی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائے ہی وصفات ہی وقبلتو جمیعہ احکام ہی اکرارم باللسانی و تسلیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہدو انا محمدن عبدہو و رسولہ استغفر اللہ ربی من کل زمبن و اتوب و اتوب و ایلیح برحمت یا ارحم الراحمین ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں اب ہم تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو جھکا لیجئے دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں دوب جائیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابھی ہم دعا مانگیں گے اور آج کی دعا آپ یوں سنجھئے کہ نیت القدر کی دعا ہے حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ باز فرمایا وازم بلیغہ حدیث کے الفاظ ہیں بہت پورا سرواز تھا حتی کہ صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے پھر نبی علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو صحابہ میں سے ایک ایسے صحابی تھے جو اونچی آواز سے اللہ کے سامنے رونے لگے اور معافی مانگنے لگے جب انہوں نے رو کے معافی مانگی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس صحابی کا رونہ اللہ کو اتنا پسند آیا اس کی وجہ سے اللہ نے پورے مجمع کی مقفلت فرما دی تو پورے مجمع میں سے ایک بندے کا رونہ بھی اللہ کو پسند آ جائے ایک کی ندامت اللہ کو پسند آ جائے اللہ پورے مجمع کی مقفلت فرما دیتے ہیں دعا کا طریقہ درہ سن لیجئے کہ یہ عاجز پڑھے گا اللہ کے اسما الرحمن یا اللہ تو جب یہ پڑھے تو آپ نے اس کو سننا ہے خاموشی کے ساتھ اور جب سن لیں تو پھر اس کے بعد آپ نے کہنے یا اللہ پھر یہ عاجز پڑھے گا الرحیم یا اللہ آپ سنیں گے اور سن کے بعد میں اکٹھا کہیں گے یا اللہ آپ نے یا اللہ ہی کہنے اللہ کو پکارنے جیسے بچہ روتا ہے تو امی 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 پکارتا ہے اور اس امی کے دل پہ ایسا اثر ہوتا ہے اس بچے کا کہ نمی اس کی مراد کو پورا کر دیتی ہے آپ نوچن دیئے ہم نے بھی یا اللہ یا اللہ یا اللہ اتنا دل سے کہنا ہے کہ اللہ کو پیار آ جائے اور اللہ اپنے بندوں کی مرادیں پوری کر دے ہر سال الحمدلللہ اجتماع کے موقع پہ بھی ہمیں سیکڑ خطوط ملتے ہیں اور پچھے سال اعتقاف کے بعد بھی ہمیں دردنوں خطوط ملے ہمارے دوستوں نے لکھے جی میں نے یہ دعا مانگی تھی اللہ نے قبول کر لی یہ مانگی تھی قبول کر لی تو دردنوں خطوط پڑھنے کے بعد اب تو ہمارے اپنے دل کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ اعتقاف اعتقے کاموں کا ہونا آسان ہو جائے گا جو مشکل ہوں گے اللہ آسان کر دیں جو گناہ ہوں گے اللہ معاف فرما دیں رمضان شریف ویسے بھی آتھوں سے نکلا جا رہا ہے آپ دیکھئے آج ستائیس کی رات ہو گئی تو ستائیس دن تو گزر گئے باقی پیچھے تین رات ہیں اور رہ گئی نا تو رمضان شریف تو گیا ہمارے آتھوں سے اس لیے آج موقع ہے اللہ نے پہنچا بھی دیا ہے اپنے گھر میں اور مبارک رات بھی ہے اس لیے اس موقع پہ خوب اللہ سے مانگ لی دیئے اپنی زندگی کے سارے ملہ مقشوال لی دیئے اور اللہ کو اپنے آپ سے رازی کر لی دیئے دعا مانگ لی سبحان رب اللہ اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی آخرت حسنتم وقی عذاب النار ربنا ظلمنا انکسنا وئلم تغفر لنا وترحمنا لنکون نمن الخاسرین الرحمن یا اللہ الرحیم یا اللہ الملک یا اللہ القدوس یا اللہ السلام یا اللہ المؤمن یا اللہ المحیمن یا اللہ العزیز یا اللہ الجبار یا اللہ المتکبر یا اللہ الخالق یا اللہ البارئ یا اللہ المصبر یا اللہ الغفار یا اللہ القحار یا اللہ الرحاب یا اللہ الرزاق یا اللہ الفتاح یا اللہ العليم یا اللہ القامد یا اللہ الباسد یا اللہ الخافد یا اللہ الرافع یا اللہ المعد یا اللہ المدل یا اللہ السمیع یا اللہ البصیر یا اللہ الحکم یا اللہ العدم یا اللہ اللطیف یا اللہ الخبیر یا اللہ الحلیم یا اللہ العظیم یا اللہ الغفور یا اللہ الشکور یا اللہ العلي یا اللہ الكبیر یا اللہ الحفید یا اللہ المقیت یا اللہ الحسیب یا اللہ الجلین یا اللہ الكریم یا اللہ الرقیب یا اللہ المجیب یا اللہ الواسع یا اللہ الحقیم یا اللہ الودود یا اللہ المجید یا اللہ الباعث یا اللہ الشہید یا اللہ الحق یا اللہ الوکین یا اللہ القبی یا اللہ المتین یا اللہ الولی یا اللہ الحمید یا اللہ المحسی یا اللہ المبدی یا اللہ المعید یا اللہ المحی یا اللہ الممیت یا اللہ الحی یا اللہ القیوم یا اللہ الغاجد یا اللہ الماجد یا اللہ الغاحد یا اللہ الاحد یا اللہ السمد یا اللہ القادر یا اللہ المقتدر یا اللہ المقدم یا اللہ المؤخر یا اللہ الابول یا اللہ الاخر یا اللہ الظاهر یا اللہ الواطن یا اللہ الوالی یا اللہ المتعال یا اللہ البر یا اللہ التواب یا اللہ المنتقم یا اللہ الافوء یا اللہ الغفور یا اللہ الرعوف یا اللہ مالک الملک ذل جلال والاکرام یا اللہ المقصد یا اللہ الجامع یا اللہ الغنی یا اللہ المغنی یا اللہ المانی یا اللہ الدار یا اللہ النافع یا اللہ النور یا اللہ الہادی یا اللہ البری یا اللہ الباقی یا اللہ الغارس یا اللہ الرشید یا اللہ اے کریم پر مدیگار آپ کے بندے آپ کے دروازے پہ آدھے ہیں اللہ رمضان مبارک کی بابرکت رات ہے اے کریم آقا تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیئے اللہ جو گناہ دن میں کیے معاف فرما جو راتوں میں کیے معاف فرما جو محفل میں کیے معاف فرما جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما جو ارادے سے کیے معاف فرما جو بین ارادے کے ہوئے معاف فرما اے اللہ معصیت کی جلت سے معفود فرما اور امیتعات کی عزت نصیب فرما اے اللہ گناہوں کو ہمارے نام عوال سے مٹا دیجئے اے اللہ ہماری حسنات کو قبول کر لیجئے اللہ ہماری صحت میں برکت اتا فرما اللہ ہمارے رزق میں برکت اتا فرما اے اللہ ہمارے کاموں میں برکت اتا فرما ہمارے فیصلوں میں برکت اتا فرما ہمارے علم میں برکت اتا فرما اولاد میں برکت اتا فرما ہمارے دین میں برکت اتا فرما برکتوں بری زندگی نصیب فرما اللہ جیدر پیر ہو ادھر خیر ہو ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما رب کریم ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما روحانی بیماریوں کو دور فرما علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما اے اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما ہدایت ملنے کے بعد گمرائی سے محفوظ فرما نفر شیطان کے مکروفریت سے محفوظ فرما کریم آقا مہربانی کا معاملہ فرما اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما فرودگار عالم رحمت کا معاملہ فرما اے اللہ بہت دعباب دور قریب سے آئے ہیں اور بڑی دل میں امیدیں لے کے آئے ہیں ہم جائیں گے وہاں جا کے دعائیں مانگیں گے ہمارا کام بن جائے گا اے اللہ امیدوں کو پورا کر دی دیے اے اللہ امیدوں کو پورا کر دی دیے اللہ اپنے گھر سے خالی نہ لٹائیے اللہ اپنے گھر سے خالی نہ لٹائیے اللہ گھر سے خالی نہ لٹائیے اللہ میرے بانی کا معاملہ کر دی دیے اللہ خیر کا معاملہ کر دی دیے اے اللہ کریم کے در سے خالی اس کے ہوئے شرم آتی ہے میرے بانی کا معاملہ فرما اللہ ہماری جولیوں کو برپور فرما دی دیے رحمت کا معاملہ کر دی دیے ہماری دعاوں کو قبول فرما دی دیے اے اللہ جو خیر ہے ہمیں عطا فرما دی دیے اے اللہ ہم نے دیکھا ہے رمضان میں فقیر اپنے گھر سے چلتا ہے بچوں کو تسلی دیتا ہے بچوں میں تمہارے لئے کچھ نہ کچھ لے کر آنگا رمضان مبارک کا مہینہ ہے میں خالی نہیں آسکتا اللہ اگر رمضان کے فقیر کو اتنی امید ہوتی ہے اللہ ہم بھی رمضان کے فقیر ہیں ہم بھی آپ سے امید لے کر بیٹھے ہیں اللہ مہربانی کر دی دیے اللہ مہربانی کر دی دیے رمضان کے فقیروں پر رحمت کر دی دیے جولیاں کھلائی ہیں اللہ ان جولیوں کو بھر دی دی دیے مہربانی کر دی دی دیے اللہ مہربانی فرما دی دی دیے ہماری ان دعاوں کو اللہ قبول فرما لی دیے میرے مولا ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرما اے اللہ ہمیں بناوٹ سے محفوظ فرما اے اللہ اخلاص والی زندگی نصیب فرما ہماری ان دعائوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ خیر کا معاملہ فرما رب کریم یہ متقفین اپنے گھر سے آتے ہوئے اپنے بیوی بچوں کو تسلی دیکھے آئیتے ہم جا رہے ہیں بن سمر کے آئیں گے میرے مولا سوار نہ دعا بنی ہے اللہ ہم بگے رحمتوں کو واپس نہ کرنا ہمیں سوار کے واپس کرنا اللہ جناہوں کو بہت ہلکے کر کے واپس کرنا اے اللہ بیوی بچوں نے دعائیں بتائی تھی یہ بھی مانگنا یہ بھی مانگنا اللہ رشتداروں نے دعائیں مانگی تھی اعتقاب پہ جا رہے ہو یہ بھی دعا مانگے آنا اللہ ہم نے سب سے وعدے کیے تھے ہم دعائیں مانگیں گے اللہ ان دعائیں کو قبول کر لی دیے اللہ ان دعائیں کو قبول فرما لی دیے اللہ ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول پرما لی دیے اللہ ہمیں خالی نہ اٹھائیے مہربانی کا معاملہ پرمایے ہماری ان دعاوں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول پرما میرے مولا ہمیں معاف فرما دی دیے اللہ ہمیں معاف کر دی دیے اللہ ہماری نرامت اور شمدگی کو قبول کر لی دیے ہمیں نیکی تقویٰ کے زندگی نصیب پرما اے اللہ جو تقویٰ کے زندگی گزارتے ہیں یہ ان کا تو کمال نہیں ہوتا آپ کی دیوئی توفیق ہوتی ہے اے اللہ جیسے آپ نے اپنی متقیب اندوں کو نیکی تقویٰ کی زندگی عطا فرمائی اللہ ہم پر بھی کرم کی نظر فرما دی دیے ہمیں بھی نیکی تقویٰ کی زندگی نصیب پرما دی دیے ہماری نیک مرادوں کو بھی پورا کر دی دیے اللہ رحمت کا معاملہ فرمائیے رمضان مبارک کی اس بابرکت رات میں اللہ ہماری فریادیں قبول کر لی دیے اللہ ہماری فریادیں قبول کر لی دیے رب کریم رحمت کا معاملہ فرما ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ اتنا مجمع آپ کے سامنے اے اللہ مانگ رہا ہے آپ پھیلائے بیٹھے ہیں اے اللہ گرم خون بھی مافلیں مانگ رہا ہے اے اللہ اگر ان نوجوانوں کی طابعہ آپ نے قبول نہ کی اے اللہ شیطان بہکائے گا نفد بھٹکائے گا جوانیں سایہ ہو جائیں گی اللہ سایہ ہونے سے بچا لی دیے اے اللہ اس مجمع میں چھٹے چھٹے بچے بھی دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ ہم آپ کو ان کے آتوں کی معصومیت کا وارثہ دیتے ہیں اللہ ان کے معصوم آتوں کو خالی نہ وطانا اور ان کی برکت سے ہم گنہگاروں کے آتوں کو بھی قبول فرما لینا اے اللہ اس مجمع میں کتنے لوگ ہیں جو بال کو فید کر بہتے مگر دل سے آ کر بہتے اے اللہ اب وہ اپنا شکوہ کس کے جامنے جا کر کہیں کس کے سامنے اپنا رونا روئیں آپ کے دلوں کے بھید جاننے والے ہیں اللہ سبیت بالوں کی لاج رکھ لی دیے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لی دیے ہمارے دلوں کو منور فرما لی دیے اے اللہ ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا فرما اے اللہ دور قریب عورتیں بھی بیٹھی آمین کہہ رہی ہیں اللہ ان کے بھی مرادیں پوری فرما دی دیے ان کی دعائیں بھی قبول فرما لی دیے اے اللہ ان کو بھی اپنی مقبول بنیوں میں شامل فرما لی دیے ان کو بھی اللہ ان دعاوں میں سے حصہ اتا فرما دی دیے اے اللہ جن لوگوں نے انہیں دعاوں کے پیغام بھیجے فون کیے خط لکھے اے اللہ یا جو جن کے ہم پر حقوق آتے ہیں یا جنہوں نے ہمیں دعاوں کے لیے فون کر کے کہا اللہ سب کی مرادیں پوری فرما اللہ ہمارے ایک مہرمان حالی عمیم صاحب ہیں اللہ ان کی صحت میں برکتیں عطا فرما ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما اے اللہ ان کی اولاد میں برکتیں عطا فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ ان کے اٹھکے کاموں کا ہونا آسان فرما اللہ ان کے الجیوے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجا اے اللہ ان کی اہلیہ فوت ہو چکی ان کی مقفلت فرما اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا اللہ رحمت کا معاملہ فرما اے اللہ ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ ہمارے بعد دوسرے دوستوں نے بھی گھون کر کے دعاوں کے لئے خاص طور پر کہا ہے اے اللہ تو سب کے نام بھی جانتا ہے اور سب کے آمال بھی جانتا ہے اللہ سب کی دعائیں قبول فرما لی دیئے اللہ سب کی میرائیں قبول فرما لی دیئے اور اپنی رحمت سے اللہ آج کی رات میں سب کی بکشش فرما دی دیئے سب کی مقفرت فرما دی دیے سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دی دیے اے اللہ آپ کے پیارے عبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بدعا پر آمین کہی تھی برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی بخشش نہ کہوائی اے اللہ رمضان آتو تو نکلا جا رہا ہے اگر آپ نے بخشش نہ فرمائی ہماری بربادی میں کیا شک ہوگا اللہ نے اربانی کر دی دیے ہمیں معاف کر دی دیے ہمیں بخش دی دیے اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائی دیے اے اللہ جبرین علیہ السلام کی بدعا سے دھر لگتا ہے پھر آپ کے محبوس لذنیت پر آمین کی مہر بھی لگا دی اے اللہ اب ہماری بخشش فرمائی دیے اے اللہ ہر رات میں لاکھوں جہنمی جہنم سے بری ہوتے ہیں اے اللہ آج کی رات میں اس مجمع کو جہنم سے بری فرمائی دیے اے اللہ فیصلہ فرمائی دیے اے اللہ فیصلہ فرمائی دیے اے اللہ آپ کے بندے پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھے آپ کو پکار رہے ہوں گے دعائیں مانگ رہے ہوں گے اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما اے اللہ ایک مرتبہ اس مجمع کو محبت کی نظر سے دیکھ لی دیے اے اللہ اس مجمع کو ایک مرتبہ مسکران کے دیکھ لی دیے رب کریم یہ آپ کے بندے ہیں آپ کے سامنے سجدے کرتے ہیں آپ کو اللہ اپنا الہ مانتے ہیں اپنا محبوب مانتے ہیں اپنا محبوب مانتے ہیں اللہ ایک مرتبہ اس مجمع کو محبت کی نظر سے دیکھ لی دیے اے اللہ کرم کی نظر سے دیکھ لی دیے اللہ ہمارے رمضان کو ہمارے لئے ببرکت بنا دی دیے اللہ ہماری عید عید بن جائے گی اہلا ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے رب کریم رحمت کا معاملہ کر دیجئے ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اللہ ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما پرودگالِ عالم مہربانی کا معاملہ فرما اللہ دے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما جو صاحبِ اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا فرما بردار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اللہ جن گروہ میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما ماں باپ کے لئے فرض ادا کرنے آسان فرما اے اللہ جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کو ازدواجی زندگی کی پریشانیوں سے محفوظ فرما اے اللہ ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما رب کریم جو مقروض ہیں کردکِ رائی کی سویر پیدا فرما جو عرادِ نرینہ کے طلبگار ہیں اللہ ان کو عرادِ نرینہ عطا فرما اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاہ کاملہ عجلہ مستمیرہ نصیب فرما اللہ میرے بھائیان بیمار ہیں ان کو شفاہ عطا فرما اللہ میرے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما میرے بھائی چلے گئے ان کی بخشش فرما اللہ ان کو اپنے قرب کے علا ترین درجات عطا فرما اللہمہ انی عبدک اللہ میں آپ کا بندہ ہوں وَبْنُو عبدک میں آپ کے بندے کا بیٹا ہوں اے اللہ آپ کی بندی کا بیٹا ہوں اے اللہ میرے والد بھی آپ کے در پہ جھکتے تھے آپ کے در سے مانگتے تھے اے اللہ میری والدہ بھی آپ کے در سے مانگتی تھی اللہ تو جانتا ہے میں نے بچپن سے ان کو تحجر میں دعائیں مانگتے دیکھا اے اللہ میں ایسی بارت گزار ماں کا بیٹا ہوں اللہ آج آپ کے سامنے پر یاد کرتا ہوں میری دعاوں کو قبول کر لی گئے اللہ میری دعاوں کو قبول کر لیجئے اللہ دعاوں کو قبول کر لیجئے اللہ رحمت کی نظر فرما دیجئے اللہ رحمت کی نظر فرما دیجئے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما ہماری ان دعاوں کو اپنی زحمت سے قبول فرما رب کریم خیر کا معاملہ فرما اللہ خیر کا معاملہ فرما ہماری ان دعاوں کو اپنی زحمت سے قبول فرما اے اللہ وہ کتنے کچھ نصیب ہوتے ہیں ایران باندھ کے نکلتے ہیں اللہ کوئی تیرے گھر کا تواف کرتا ہے کوئی مقامِ برائی پہ نفلیں پڑتا ہے کوئی ملتزم تے نپٹ کے دعائیں مانگتا ہے کوئی عجرِ اسمت کے بوسے دیتا ہے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار فرما دیجئے بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما اپنے پیارے عبیتلم کے در کی عادری بار بار نصیب فرما اللہ ہمیں بار بار نصیب فرما اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما اللہ مدارس عربیہ کی افادت فرما دعوت و تبلیغ کے کام کی افادت فرما جہاں اللہ لوٹی ہے ان خانقاؤں کی افادت فرما اقامت دین کی کوششوں کی افادت فرما اے اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی دین کا کام کرنے والے لوگ کام کر رہے ہیں ان کی محنتوں کو قبول فرما اے اللہ دین اسلام کو عزت رفتہ نصیب فرما اے اللہ امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما اے اللہ امت پریشان ہے امت کی پریشانی کو دور فرما اللہ ہمارے اس ملک سے بہرانوں کو ختم فرما ہمارے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا اے اللہ اس کو دین کا گہوارہ بنا اور ہمیں یہاں شریعت کے مطابق زندگی گدارنے کی توفیق اطاف فرما اے اللہ ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق اطاف فرما اے رب کریم ہمارے اس ملک کی افادت فرما اللہ ہمارے اس ملک کی افادت فرما اے اللہ ہمیں ایک اچھا شہری بن کر زندگی گدارنے کی توفیق اطاف فرما اور ہمارے حکمرانوں کو وقت کے مناسب اچھے پیسے کرنے کی توفیق اطاف فرما اے اللہ جو اس ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما اور جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ ان کو چن چن کے دخوا دور فرما اللہ ہمیں منافقوں سے محفوظ فرما دشمنوں سے محفوظ فرما اے اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما رب کریم رحمت کا معاملہ فرما اللہ ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اللہ ایک شہر پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما اللہ ایک شہر پر خصوصی رحمت نازل فرما اے اللہ جو دوست قریب دور سے آئے ہیں سب کا آنا قبول فرما جو آنا چاہتے تھے مجبوریوں کے وجہ سے نہیں آسکے اللہ ان کو بھی ان دعاوں میں شامل فرما اور ان کی نیک مرادوں کو بھی پورا فرما پرودگارِ عالم ہمیں مانگنا نہیں آتا ہمیں دن مانگے عطا فرما اے اللہ ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما آپ نے فرمایا وَأَمَّ السَّاعِ لَا فَلَا تَنْحَرَ سوالی کو انکار نہ کرو اللہ جب آپ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں اللہ ہماری بھی دعاوں کو رج نہ کی دیئے ہمیں بھی اپنے در سے خالی نہ لٹائیے اللہ ہم جائیں تو کہاں جائیں مانگیں تو کس سے مانگیں آپ ہی ہمارے رب ہیں آپ ہی ہمارے پرودگار ہیں اللہ ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں آپ کے سوا ہمارا کوئی ملجا نہیں آپ کے سوا کوئی موہ نہیں آپ کے سوا ہماری کوئی پناگاہ نہیں اللہ میں کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرمے کھانا خراب کو تیرے افسے بندہ نواز میں اے اللہ ہمارے اٹھے آتوں کو قبول کر لی دیئے ہماری دعاوں کو قبول فرما لی دیئے اور سارے مجمع کو اللہ بخشا بخشایا یہاں سے واپس پہنچا دی دیئے اللہ رحمت کا معاملہ فرما اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما رب کریم جن کے کاروبار میں پریشانی ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ جن کو جوب کی پریشانی ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ جو بچے جوب کی تلاش میں ہیں ان کو آسان جگہوں پہ اچھی نوکریاں نصیب فرما اے اللہ ان کے ماں باپ کے دلوں کو خوش فرما اے اللہ ہماری ان دعاوں کو اپنی نعمت سے قبول فرما اے اللہ جن کے گھر نہیں ان کو گھر عطا فرما اے اللہ جن کے گھر نہیں ان کو گھر عطا فرما اے اللہ جن مردوں کے پاس گھر والی نہیں ان کو گھر والی عطا فرما جن کے پاس گھر والی ہے اولاد نہیں اللہ ان کو اولاد عطا فرما اور جن کی اولاد ہے ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا فرما بردار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی تھندک بنا اولاد کے غموں سے محفوظ فرما اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما اللہ رحمت کا معاملہ فرما اے اللہ ہم نے دیکھا ہے ماں باپ اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی تمناوں کو پورا کر کے خوش ہو جاتے ہیں اے اللہ ہماری بھی کچھ تمنایں ہیں اپنی رحمت سے پورا فرما دی دیئے اے اللہ ہماری تمنایں ہیں اپنی رحمت سے پوری فرما دی دیئے اے اللہ جب ہماری موت کا وقت آئے پہلے ہم سے راضی ہونا پھر ہمیں کلمے پہ موت عطا کر دینا اے اللہ پہلے ہم سے راضی ہونا پھر ہمیں کلمے پہ موت عطا فرما دینا اے اللہ جب موت کا وقت آئے پہلے راضی ہونا پھر کلمے پہ موت عطا فرما دینا میرے مولا ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما پرودگارِ عالم رحمت کا معاملہ فرما اے اللہ ہماری ان دعاوں کو قبول فرما اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما فرودگار عالم مہربانی کا معاملہ فرما اے اللہ جو مانگا عطا فرما جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما جنہوں نے دعاوں کے پیغام بھیجئے ہیں خط لکھئے ہیں فور کیئے ہیں اللہ ان کی بھی نیک مرادوں کو پورا فرما رب کریم اس مجمع کی خدمت کے لیے جو لوگ دن رات کوشن میں لگے ہوئے ہیں ان خدمت والوں کو بھی عجر اور ثواب عطا فرما اے اللہ ہمیں اپنے بڑوں سے سناتا عبادت سے جنت ملتی ہے خدمت کے خدا ملتا ہے اللہ جنہوں نے خدمت میں حصہ لیا ان کو اپنی رضا نصیب فرما اللہ ان کو اپنی رضا نصیب فرما اے اللہ جو ہمارے ادارے کے معاونین ہیں ان کو اپنی مقربین نے شامل فرما اے اللہ جو ہمارے ادارے کے معاونین ہیں ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما اے اللہ ان کے عزتوں میں برکت عطا فرما ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما اے اللہ ان کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما رب کریم ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما رب کریم رمضان المبارک کا مہینہ اور خطہ ہونے کے قریب ہے اے اللہ آج کی اس مجلس میں ہمارے گناہوں کی بکشش فرما اللہ ہمارے گناہوں کی بکشش فرما رب کریم گناہوں کے بوجھ سروں سے دور فرما دنوں کی ظلمت کو دور فرما دنوں کی سختی کو دور فرما ہمارے دنوں کو منور فرما ہمارے دنوں کو اپنی محبت سے بلبریل فرما ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما اے اللہ مجمع نے جو سب سے برا تھا اسی کو دعا منگوانے کے لئے بٹھا دیا اللہ رحمت کا معاملہ کر دیجئے اللہ ہماری جھوٹی زبانوں کو نہ دیکھئے اے اللہ اپنے محبوب کے گمت خضراء کو دیکھ لیجئے اے اللہ اپنے تیارے عبیر صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری دعاوں کو قبول فرما لیجئے اللہ محربانی کا معاملہ فرما ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اللہ ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اللہ ہمارے پاس کوئی عمل آپ کے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں ہے اے اللہ ہم اپنے عجز و نیاز کو پیش کرتے ہیں اپنی کمزوری کو پیش کرتے ہیں اپنی لاچاری کو پیش کرتے ہیں اللہ محربانی کا معاملہ فرما ہماری پریشانیوں کو دور فرما اللہ نے ذلت سے محفوظ فرما اے اللہ قلل سے محفوظ فرما انت سے محفوظ فرما ہماری ان دعاوں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ اب سے لے کر قیامت تک جو نیک روحیں دنیا میں آنے والی ہیں ان کو ہمارے آنے والی نسلوں میں پیدا فرما ہماری قیامت نالی نسلوں کو اللہ دین کے لئے قبول فرما اے اللہ ہمارے گروں کو دین کا گلشن بنا دین کا منارہ بنا ہمارے گھروں سے دین کے فیض کو جاری اثاری فرما اور اس کو پوری دنیا کے کونے کونے میں پہنچا اللہ ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما پروزگار عالم ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وآلہ وآصحابہ اجمائین برحمتی کا یا ارحم الراحمین ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر